بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر لیں اور اپنے آنکھوں پہ رکھیں بعض علماء نے کہا یوں رکھیں کیونکہ جب سامنے سے رکھتے ہیں تو سیدھا ہاتھ آتا ہے الٹی آنکھ پہ تو آپ یہ تصور کریں گے کہ مولا نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بعض کہتے ہیں ایسی رکھیں بعض کہتے ہیں ایسی رکھیں رکھیں آیت القرصی پوری پڑھیں اور آیت القرصی ختم کر لیں تو کہا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اللہم جعل یعنی اس کے بعد پھر یہ دعا مانگیں گے اللہم حفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن عبی طالب اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد یعنی آیت القرصی بعد دو دفعہ سلوات پڑھیں گے سلوات کے بیچ میں یہ دعا مانگیں گے کہ پروردگارہ میری دونوں آنکھوں کی علی بن عبی طالب علیہ السلام کی دو آنکھوں کے صدقے میں حفاظت فرما تو یہ انشاءاللہ آنکھیں محفوظ رہیں گی آنکھیں کے بزائیں نہیں ہوں گی اس سے بصیرت بھی ملتی ہے یعنی صرف آنکھوں کی بسارت نہیں آتی آنکھیں اچھی نہیں رہتی بلکہ انسان لوگوں کو صحیح پہچاننے لگتا تو اس میں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ حقیقی جیسے لوگ ہیں جو بالکر دھوکہ دے جاتے ہیں منافق ہوتے ہیں تو انسان کی آنکھیں پھر انسان کو پہچانتی ہیں صرف آنکھیں اچھی نہیں رہتی تو یہ بہت اچھی مفید دعا ہے